دیکھیں جو یہ دلی کا ادھیا دیش آج سدن کے بھیتر لائے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سمبیدھانک اور گیر قانونی ادھیا دیش قانون یا بل آج تک بھارت کے سنصدی اتحاس میں کبھی نہیں لائے گیا یہ لوگتنطر کی سمبیدھان کی مولبود بھاونا کی حتیہ کرتا ہے اور یہ صرف سمبیدھان کے خلاف ہی نہیں ہے دلی کے دو کروڑ لوگوں کے خلاف ہیں اور ان کو ایک چتاونی ہے کہ دلی کے لوگوں یہ بات سمجھ لو کہ اگر تم بھاجپا کے علاوہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دوگے تو ہم اس سرکار کو نپنسک بنا دیں گے اس کی ساری شکتیاں لے لیں گے اس سرکار کو دھوست کر دیں گے یہ بی جے پی دوارہ دلی کے لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے ایک پرکار سے اور کیول دلی کے لوگوں کی ہی چتاونی نہیں ہے یہ بل دیش کے سمبیدھانی سپریم کورٹ ہے اس کی توہین ہے سپریم کورٹ کا سمبیدھانک پیٹ کا اس لے کو ماتر آٹھ دن میں ایک آرڈنینس کے مادھیم سے پلٹ دینے کی جو جو پاپ ایک کیندر میں بیٹھی موڈی سرکار نے کیا ہے وہ شاید ہی آج تک کبھی بھارت کے تیاس میں دیکھا گیا ہو اور انت میں میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ ساری چیزیں ہوئی کیوں کیوں دلی کے ادھیادش کو لاکر دلی سرکار کی شکتیاں چھینی جا رہی ہیں دلی سرکار کو نرست اور دھوست کیا جا رہا وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پچھلے پچیس سالوں سے دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نہیں بنا پائی ہے پچیس سالوں سے دلی میں چھے بار چناؤ ہوئے ویدھان سبح چناؤ مکھے منتری چننے کا چناؤ چھے کے چھے چناؤ بی جے پی بری طریقے سے ہاری اور خاص کر کے دوزار تیرہ کے بعد جتنے چناؤ ہوئے جو اروند کیجریوال کے سامنے بی جے پی نے چناؤ لڑے ان سارے چناؤوں میں دلی کے لوگوں نے اروند کیجریوال جی کو گلے لگا کر مکھے منتری بنایا ان کا ماتھا چوم کر کہا کہ ہمیں اروند کیجریوال جی مکھے منتری اور رام آدمی پارٹی کی ہی سرکار چاہیے وہ دیکھ کر بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھ گئی ہے کہ ان کی راجنیتک زمین اب دلی میں ہل چکی ہے بی جے پی کی دلی کے ایکائی کے تمام نیتہ راجنیتک طور پر بے روزگار ہو چکے ہیں تو اب اپنی ختم ہو چکی دلی بی جے پی کا سنگیان لیتے ہوئے شاید ہائی کمانڈ نے یہ فیصلہ لیا بی جے پی کے کہ سرکار ہی ختم کر دو تاکہ جھنجٹ ہی نہ ہو اور اسی سلسلے میں یہ قدم لیا گیا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا سمجھدھانک قانون ہے کہ ایسے بہت لوگ جو سمجھدھان سے پیار کرتے ہیں دیش کے لوگتانتر کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ سب لوگ آم آدمی پارٹی کو ووٹ دیں گے اور آم آدمی پارٹی کو نہیں بلکہ اس ادھیا دیش کے خلاف جا کے سے ہرانے کے لئے ووٹ دیں گے سنگھیا بل کا فیصلہ میں پھر آپ کو بتا دوں صدن کے بھیتر جب مدان ہوتا ہے اس سمجھ ہوتا ہے آج سنگھیا بل کی اور آنکڑوں کی بات کرنا بے مانی ہوگا ساری پارٹیاں اپنے حساب سے فیصلہ لیں گی اور جو انہیں اچت لگے گا کرے گی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس بل کو ہرانے کے لئے تمام پارٹیاں ساتھ آئیں گی یہاں تک کہ میں تو کہوں گا کہ بی جے پی کے بھی کچھ ایسے سانسد ضرور ہوں گے جنہیں سمجھدھان اور لوگتانتر سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ہم سب کو اور وہ بھی دیش کے سمجھدھان اور لوگتانتر کو بچانے کے لئے